سلامتایت والاکرام النبی نمی المقی المدنی القرشی لطیع العربی السلاج المدی والکوتب الدوری صحب الوقار والسقینہ البدھون بیار دل مدینہ رسول المسدد والمصطفل امجد والمحبود الامد حبیبِ الٰہِ العالمینہ بالقاسمِ محمد اللہی المراج و سفروب والقراب مرتب فسدرات المندام لیو وقا وقاو سین اولنا مقام فقالا کنتو نبی امانمو بین امائب الدین اندیم بی تورا دستیار ہوا فی تینیل اذکار ہوا فی دبورِ حصاب ہوا فی القرآنِ اعلانو قالالاللہ و دبرد و تعالی فی شانی و ما ارسلنا کا اندار احمد تلیل اعلابی موالا محمد و عالی محمد ام آباد وقت قالالاللہ و دبرد و تعالی فی کتاب المدید و فرقان الامی بسم اللہ و حمان الوحیم قل انما نباشرم بسلکن یوہا الیانما اکلاو کم الاغم واحد کم انکان یادو لکا ربی فالی امال امال امسال امال ایوزرم بی بادت رمبی اہدا صلی اللہ و دبرد و عالی محمد خدا اللہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زیدنی کے لئے لمحات نصیب فرمائے کہ ہم ایک دفعہ پھر دوبارہ مدریسہ حسینی میں ہی کٹھے ہوئے اور ہمیں یہ شرق حاصل ہوا کہ اس جہانیت کے سمندر میں سچائی کا جزیرہ حسین بنیالی کی مجلس میں آنے کا شرق حاصل ہوا یہ اس خالق کے قینات پر شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ زیدنی کے لحات نصیب فرمائے اس لیے کہ یہ مجلس حسین کہ صرف حسین کی مجلس نہیں یہ نقص مہتمینہ کا ادارہ ہے اس لیے کہ جسے بھی یہ شرق حاصل ہوتا ہے وہ مجلس حسین سے مہتمین ہوتا جاتا ہے کیوں میں اس لیے کہ عام محفلیں اور ہوتی ہے جو مجلس حسین اور حسین کی مجلس نہیں حقیقت میں وہ آدم کی بھی مجلس ہے مرور کی بھی مجلس ہے وہ امیہین کی بھی مجلس ہے وہ انبیاء کی مجلس ہوتی ہے سلوات پڑے محمد وآلہ اس سال ہماری گفتگو کا موضوع تھا بلایت اور قرآن یقیناً یاد ہوگا بھدرانت اس سال ہماری گفتگو کا موضوع ہے یہاں کی مومنین کی خیش کے مطابق معرفت توہید اور قرآن خبرات تو نہیں نہ گئے معرفت توہید اور قرآن یعنی ہم نے دنیا والوں کو بتانا ہے کہ ہم نے خدا کو پہچانا ہے تو کیسے پہچانا ہے عالی محمد نے توہید کی پہچان کرائی کیسے تو بس آج جو کے کافی دیر سے مجلس ہوتی ہے کل سے انشاءاللہ کفصیل سے مرتبو ہوگی حلقہ لکاری عالم نے سورہ کا حفظ میں قرآن مجید کا اٹھار کا سورہ اور اس کی ایک سو دیس نمبر آیت میں یہ اشاق کرمایا کولینا ماانا باشرم بسلکم میرا بھی ان سے اطحیق میں تم جیسا ہی حسان انما الاغم ملا نوائے تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے انما الاغم الاغم واحد تمہارا معبود ہے امن کا نیجل لکار ربی ہی جو اپنے رب سے ملاقات کا محتلاشی ہے جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے قیام العاملان صالحان اسے چاہیے عمل سہلے کریں اللہ یوشن بے عبادت نبی آہدہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شرین تو مت بنائے اب ہم تفصیل میں انشاءاللہ جائیں گے اگر اللہ نے سکر کی دی اس عشرے میں ہم بتائیں گے اس آیت کے اندر اللہ نے پورے اصول دین رکھ دیئے ہیں پورے اصول دین اسی کے اندر رکھ دیئے ہیں کیا پہلی بار فرمایا کہ قل اینما آنا باشروں پہ صلو تم یو آئے گئی آم میں تم جیسا انسان ہوں فرقی ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے تم پہ وحی نہیں آتی پہلی بات تو یہ ہے مصطفیٰ خود نہیں کہہ رہے ہیں میں تم جیسا باشر ہوں اللہ کے لگا رہا ہے کور کہے تو کہے تو اللہ کے لگا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں میں آپ جیسا انسان ہوں زہرے اگر انسان نہیں کہیں گے وہ اس کی بات سنے گئے نہیں سنے گئے نہیں کامل پہ وحی آتی ہے تم پہ وحی نہیں آتی فرق تو یہیں پتہ جال گیا اچھا پھر فرمایا انہا ماہ اللہ تم اعلان کو آئے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے ایک ہی ہے اعلان ہے وحی پہلے مضمون وحی بعد میں وحی کا اعلان پہلے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے پھر فرمایا وہ وحی کی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے اب اس کے بعد فرمایا فرما کانا یار جلکہ رب بہی یعنی معلومہ کہ وہی میں نبوت آگئی اور تمہارا معبود ایک ہے یہاں توحید آگئی فرما کانا یار جلکہ رب بہی جو رب سے ملاقات چاہتا ہے یہاں قیامت آگئی سلام پڑے محمد وعنی معلومہ یہاں قیامت قدرست ہے ہمانا کانا یار جلکہ رب بہی جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے یہاں قیامت رب جسے قیامت کا یقین ہے فلیامل عملا سالحان اسے چاہیے عمل سالح کرے اچھا اور پھر ساتھ کرمایا بلا یو شرک بے بادت رب بھی آدھا اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریع کر مت قرار دے اب عزیزان اکرامی یہاں ہم آپ آگے بڑھتے ہیں آپ آئیے دیکھیں کہ اللہ نے اپنے حفیب کو کہے دیا ہے کہ تم کیا کرو یہ اعلان کرو کیا محمد اعلان کرے گی نہیں آدم نے بھی یہ اعلان کیا دو نے بھی یہ اعلان کیا عبرہیم نے بھی یہ اعلان کیا موسیٰ نے بھی یہ اعلان کیا عیسیٰ نے بھی یہ اعلان کیا آدم نے کہا وہ ایک ہے دو نے کہا وہ ایک ہے عبرہیم نے کہا وہ ایک ہے دوسا نے کہا وہ ایک ہے عیسیٰ نے کہا وہ ایک ہے آدم کی زمانے کا قلما لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لو کی زمانے کا قلما لا الہ الا اللہ دو نجی اللہ عبرہیم نے زمانے کا قلما لا الہ الا اللہ عبرہیم خانی اللہ موسیِٰ قلیم اللہ عیسیٰ کے زمانے کا قلیم اللہ میں لایلالہ محمد رسول اللہ طرف علی جنوس اب ہم آئیں گے اس طرح کہ موسیٰٰ کے وسیح کا ذیکر نہیں ہے محمد کے وسیح کا ذیکر قلبے میں کیوں آیا ہے سلام م laughing open محمد سب انبیاء ہیں اور انبیاء نے آکے کیا کہا ہبلی پہنوام پہنچایا اور کہا کیا جب اجرت کی باری آئی کہنے لگے ان حجریا اللہ سورہ سوا چوتیس من سورہ سیتاریس نمبر آجت کہنے لگے ہم تم سے کیا عجر لیں گے ہم اللہ سے عجر لیں گے آدم نے کہا میں اللہ سے عجر لوں گا تم نے کہا عجر اللہ سے گو گا موسا نے کہا اللہ سے گو گا تمام انبیاء جب تمہارا کام ہی نہیں کیا تم سے اجرت کیا لیں گے جس کا کام ہے جس نے ذمہ لگایا ہے ایکن اسی سے اجرت لیں گے اہلا جب اجرت اسی سے لیں گے تو تم سے کیا لیں گے ہم تم سے کوئی اجرت نہیں لیں تمام انبیاء نے کہا ہم تم سے کوئی اجرت نہیں لیں گے اچھا کمار ہے وہ کہے کوئی اجرت نہیں لیں گے محمد کہے اجرت تو ہمارا کام ہی نہیں کیا یہاں کام کیا ہے اللہ کا وہی اجرا دے گا اب انبیاء یہی تہتے رہے اور جاتے رہے آئے امید کی اس کے بعد کا اجرا کام سے نہیں لے اچھا جب پہ گفر کی باری آئی اب اجرا دینے کے لئے لوگ آئے کہہے ہیں کہ یا رسول اللہ اجرا مانگئے کیا اجرا دلوگے کہہ تم دوگے کیا اتنا بڑا کام ہے تم اجرا دے کہاں سکتے ہو دے کہاں سکتے ہو بہت ہے نا کہ یہ بادشاہت لے لو اقتدار لے لو دولت لے لو کہاں نہیں یہ میں لیتا ہی نہیں ہوں یہ تو بھکرا چکا ہے تم نے کیا لے گا اب وہ کہاں سے لے کام اللہ کا ہے کام اللہ کا ہے مصطفیٰ نے کوئی علاق سے کام کھوڑی کیا ہے تو ہی ان کا اعلان کیا دولت نے کہاں بھولو لا الہ الا اللہ انہیں کہو لا الہ الا اللہ کہے اچھا انہیں کہنا شروع کر دیا اب آج تو مجرت لینی ہے اللہ سے اب اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیر سنو آدم آئے انہوں نے مشن دیا نظام دیا محنت کی اور چلے اور اس کو پتا تھا میں جا رہا ہوں میرا نظام ناکام نہیں ہوگا کیوں نگوا رہا ہے نگوا ہے محنت کی بیگام دیا نظام جو تھا پہنچایا لیکن اسے بھی فیتر نہیں کی کیوں اس کو پتا تھا میں جا رہا ہوں میرے باب ابراہیم آ رہا ابراہیم تھے ان کو بھی پتا تھا میں جا رہا ہوں میری محنت زائری ہوگی موسیٰ آ رہے ہیں موسیٰ جا رہے ہیں موسیٰ بھی بہت میں کیوں عیسیٰ آ رہے ہیں تو عیسیٰ بھی مہتمند ہے کہ میں جا رہا میرا نظام وہ ہے جو پہنچایا ہے جس پر محنت کیے وہ ضائع نہیں ہوگا کیوں مصطفیٰ آ رہا ہے تو تمام انبیاء مہتمند ہو کر گئے ہماری محنت ضائع نہیں ہوگی نظام باتی رہے گا لیکن محمد وہ تھے جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا محمد کو خطرہ تھا جو محنت کی ہے اس کا کیا بنے گا یہ جو نظام پہنچا ہے اس کا کیا بنے گا اللہ نے برمائے میرا حبیب نہ خبرہ ان سے کہہ دو قُلْ نَا عَسْعَلْ قُلْ نَا لَئِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَرْدَةَ فِيْرْ قُرْبَا اگر ان کے دل میں علی کی ولایت علی کی محبت ہوگی تو تیرا نظام باقی رہے گا علیہ وَاسْعَلْ قُلْ لَرْبَا مالک کیا مانو؟ سورہ شورہ بیالیس ماں سورہ تیس نمہ رائے کل راہ صلی اللہ علیہ حضرت اللہ مغددہ تک میرے عمیرم سے کہلو میں جب احسانت کچھ نہیں مانتا صرف یہ کہ میرے قربا سے مغددہ تک جاتا کیوں بھجا اس لیے کہ مغددہ ہوگی تو نظام بار کی نہیں لے گا نظام بار کی نہیں لے گا یعنی معلومہ اللہ کو بھی یقین ہے مصطفیٰ کو بھی یقین ہے جن کے دل میں علی کی ولایت ہوگی جن کے دل میں علی کی محبت ہوگی نہ وہ شراب کییں گے نہ وہ چوٹ بولیں گے نہ وہ نماز چھوڑیں گے جائے فرمین آپ نے یعنی انہیں یقین ہے کہ جن کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی جن کے دل میں علی کی ولایت ہوگی جن کے دل میں علی کی محبت ہوگی مصطفیٰ کا نظام بار کی رہے گا یعنی نہ وہ غیبت کریں گے نہ وہ جھوڑ رہو لیں گے نہ وہ قتل کریں گے نہ وہ فساد کریں گے نہ وہ شراب کے قریب جائیں گے یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا جو نظام مصطفیٰ دے کے جا رہا ہے وہ نظام باقی رہے گا آج پتا جلا یعنی معلوم ہوا پوری دنیا میں دیش احزاد مل سکتی ہے لیکن علیہ وآلی اللہ پہنے والے دیش احزاد ایک بھی نہیں اس لیے کہ نظام مصطفیٰ نے دیا ہے اور ایسا نظام دیا جنگ بھدر میں کسی صحابی نے کسی کو قتل کر دیا کہا پتا جلا کہ کیوں قتل کیا اس نے کنبہ نہیں پڑھاتا کہا پڑھاتا کہا پہ بھیوں قتل کیا کہ اس نے دیل سے نہیں پڑھاتا کہا اچھا تمہیں اس کا سینہ چیر تر دیکھا تھا کہا نہیں کہا جب تمہیں سینہ چیر تر نہیں دیکھا تو تمہیں کیسے پتا چلا اس نے تنوار کے جو نور کلمہ پڑھا ہے دل سے نہیں پڑھا کہا جاؤ ایندہ ایسا نہ کرنا کہا یاری تو اس مکتول کی دیا تو خون بہا بیت المار سے احزاد کرو یہ ہے مصطفیٰ یہ ہے انسانیت کو بتانے والا تازیزہ نکران اللہ حبت محاشر اچھا عزیزہ 알아بیلی ہے آپ روح کی جائے گا اللہ نے کیا کا مرابیب کہو اللہ صاحب EM اللہ حساب آچھا وہ سامنے کیا کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نیتے ہو سارت آئیں وہ کوئی ستاروں کو موا 원�ُّمان رہا ہے کوئی سورج کو مان رہا ہے کوئی چانب کو مان رہا ہے کوئی دیاون کو مان رہا ہے کوئی بطل کو مان رہا ہے کوئی درسل کو مان رہا ہے وہ تو ہیں 307 اور یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ 360 یہ کہہ رہا ہے ایک اچھا پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان 307 کو چھوڑو ایک کو مانو 307 کو چھوڑو ایک کو مانو جہاں کلہ تو قصرم کا معاملہ ہو پھر بھی باحت چل دی ہے این چلو ادھر پچاس ہے تو ادھر بیس سائی وہ بھی معاملہ نہیں ہے کہا سام کو چھوڑو سام کو چھوڑو یہاں ایک اچھا تو آپ کہا مالک کیسے ہوگا یہ تو چھوڑی نہیں رہے چھوڑی نہیں رہے یہ کہہ رہا ہم 307 کو چھوڑ گئے یہ تو کیسے مانے کہا یہ تو ذرا آگے پاک بتاؤ کہا میرا جو ایک ہے وہ ہے ساماد جو میرا ایک ہے وہ ہے ساماد اور ساماد کہتے ہیں بیٹی آس کو بیٹی آس کا فرق یہ ہے ان 360 میں اور ایک میں وہ 360 سارے مہداز یہ ایک وہ بینیاز وہ 360 وہ سارے مہداز ہیں یہ ایک ہے اور وہ سام سے بینیاز تو معلوم ہوا جہاں مہداز اور بینیاز میں جھگڑا ہو جائے کہ کس کو مانے کس کو نہ مانے کا خود دیکھ لینا جو مہداز ہوں وہ بادل ہوں گے جو بینیاز ہو وہ حق ہوگا تو بادل کی پہچان کیا ہے بہتاز ہوگا اور حق کی پہچان کیا ہے بینیاز ہوگا تازیزہ نے گنامی بس جب لا الہ الا اللہ کہا شرب سے باج گئے جب محمد رسول اللہ کہا کوفر سے باج گئے اگر اہل بیت کو بھی مان لیں گے یعنی وآلہ پڑھ لیں گے اہل بیت کے کمالات میں اضافہ نہیں ہوگا ان کے کمالات بہت بلاتے ہیں ہم نے فاق سے بچ جائیں ہم نے فاق سے بچ جائیں بس اصطاد کا نام علی ہے عزیزہ نے گنامی بس سمجھئے ذرا توحیب کو ادھار اندھائیں بتا دیوں کیا آپ میرا حمیقی نے کہو جو میرا رام ہے وہ اہل ہے وہ سامد ہے وہ لامیہ لیج ہے ملامی اولاد ہے ملامیہ کل نہ ہو کو فون اہل ہے کہ آپ بھی کافلو یہ سمجھ میں نہیں آسکتے ان کے جب تک پنچتن کا کردار ان کے سامنے نہیں آئے گا گفتار پنچتن کی کردار پنچتن کا سیرہ پنچتن کی سجدہ پنچتن کا ان کے سامنے ہوگا یہ توحیب کو سمجھیں گے توحیب کو سمجھیں گے اب ہم نے کہا سب پنچتن کا کردار ایک طرح ہو اتنا بات نہیں سارا کردار بتا دے پیرے ہم سیرے پر انتنا کہنے لیے ہیں کہ اجمعی نے کیا ہے آخری جملے کو دیکھ کے کہا تھا حقہ کے بینائے لائلہ آخری جملے کو دیکھ کے بینائے لائلہ آخری جملہ ہے کیونکہ دو جملے ہیں لائلہ ایک حصہ ہے اللہ دوسرا حصہ ہے سمجھتو آرے گیرے لیے لائلہ ایک حصہ اللہ دوسرا حصہ ایک حصہ ہے لائلہ دوسرا ہے اللہ لیکن معلومہ اگر کوئی منہ تھا مروبائز کر لے چھوڑے ایک کو بھی مان تو من کو بھی مان لیتا ہاں نہیں لائلہ پہلے ساب کو کھلاو جتنے باتیں لیں ساب کو چھوڑو تب ایک فیضہ دے گا تب ایک فیضہ دے گا اگر ساب کو بھی مانا اس ایک کو بھی مانا کوئی فیضہ نہیں ہے کہا پہلے ساب کو ہٹاو ساب سے انکار کرو پھر اقرار کرو سجے کا تب ہوگا فیضہ تو معلومہ یہاں کوئی سے پہلے بادل کا انکار پھر سجے کا اقرار یہی کام کیا حسین نے یہی کام کیا حسین نے عجبیلی نے آخری جمعہ دیکھا تو کہا بیلائل لائلہ آج تو حسین اللہ مقی ایک بار میں پہلے جمعہ دیکھا تو کہا نقشِ اللہ پر سہرا نہ میاد کرو تو جب کہن آپ نے یعنی کوئی بانوں آہ حسین وہ سہستی کا نام ہے جو نے اللہ کا نقش زمینِ تربلہ پے اُبھارتے ہیں آوالِ قدرتائی حسین تو نے کہے لالہ کا نقش زمینِ تربلہ پے اُبھارا ہے اب میرا وعدہ ہے یہی خواب ہوگی جو میں تھجدوں کے لیے سلوار پڑی محمد وعالی محمد جنزیزہ نے گرامی بس یہ ہے توحیر جسے حسین نے بتایا کہ توحیر میں سب کچھ کو مارک کر دینا یہ کمال انسان کیا تک ہے کل ترسل سے انشاءاللہ آج کروڑا اور یہ توحیر ہی کی محبت اور مقام تھا کہ حسین نے کہا مارا فقدہ من وجدہ تھا اے اللہ جس نے تجھے پا گیا اس نے کیا کویا مارا فقدہ من وجدہ تھا جس نے تجھے پا گیا اس نے کیا کویا اور جس نے تجھے پا گیا اس نے کیا کویا اور جس نے تجھے کویا اس نے کیا پایا کیا پایا بہت کمال کا جملہ حسین کا یہ یعنی حضرت میں توہیر کی مارے پاس مل گئی سمجھو سب کچھ کم نے مارا دیا اگر اپنے باپ کو نہیں کہے جو نہیں سکے کائناف کا اقتلال ہمارے پاس اور پھر بھی حسین کے لنے کم نے کچھ نہیں پایا کچھ نہیں پایا یہ حسین ہے اور وہ حسین کی ماں ہے جو مشلے میں بیٹھنے گئے رہی ہے اللہ مظلے نفسی فی نفسی اے اللہ میرے نظر میں مجھے حقید بنا دے وَعَزِلْ شَانَكَ فِي نَفْسِ اور میری نظر میں اپنی شان عظیم بنا دے یعنی کائناف میں صرف تجھے عظیم سمجھو صرف تجھے عظیم سمجھو بس اور اپنے آپ کو سب سے کم سمجھو وَعَلْ حِمْنِ عَلْ حِمْنِ تَعْقَرْ عَمَرْ عَمَرْ عَمَعْ عَلْزِي ہر اس کام کی توفیق میں جس میں تیری رضا ہو یعنی زہرہ کوئی دوسرا کام کرنا ہی نہیں چاہتی صرف کوئی کام جس میں تیری رضا ہو وَجْنُبْنِ نِمَعْ يُسْفِتُ اَلْحَمْ عَلْحَمْ عَلْحَمْ عَمِنِ ہر اس کام سے بچا جس میں تیری ناراضی ہو یہ زہرہ کا جمعہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی وردہ میں سامنے لا کے کہیں مالک میری نظر میں مجھے آگے ہی بنا دیں میری نظر میں آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایک انسان دوسرے سے انہیں آپ کو آفظر سمجھ رہا ہے یہ زہرہ کے چاہنے والے کا شیوہ نہیں آج اگر میری مجلس اچھی ہو گئی میں نے کل کا سبحان اللہ کتنا چی مجلس میں نے پڑھی یہ زہرہ کے چاہنے والے کا شیوہ نہیں بلکہ کیا ہے مالک میری نظر میں مجھے حقیر بنا دیں میں اپنے آپ کو دوسرے سے پس سمجھوں دوسرے سے کم سمجھوں یہ زہرہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کون کہہ رہی ہے آئے تو انبیاء کا سردار کھڑا ہو جائے اتنی عظمت کی مالک نبیوں کا سردار جس کے لیے کھڑا ہو جائے وہ کہہ دیا مالک میری نظر میں مجھے حقیر بنا دیں اور مقام کیتنا زہرہ تھا کتنا بڑا مقام ہے عزیزان کے رامی اس دور میں اللہ نے بھیجا جس دور میں لڑکی کی پیشت بیسے زلط ہوتی تھی بیسے رسوائی ہوتی تھی جن کا دفن کر دی جاتی تھی اس دور میں اللہ نے اپنے حبیب کے گھر لڑکی بھیج کر بتا دیا دنیا والوں یاد رکو لڑکی زحمت نہیں لڑکی رحمت واحد نہیں ہے اس دور میں میں نے مرد خانے کاباوی چاند دیوانی کے پاس پیچھے ہیں کنیز نے آکھے خبر دی یا رسول اللہ مبارک ہو مبارک ہو آپ رسول جانتے ہیں سامنے والوں کو بتانے کی خرماتے ہیں کسیس کی مبارک کہ آپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے رسول کے جہر میں مسکرات آئی کچھ تھے جن کے جہر سیاہ ہو گئے رسول گفت ہے تمہارے جہر سیاہ کیوں ہو گئے کہہ لگے یا رسول اللہ لڑکی کی پیدایش بیشے زلہ ہوتی ہے بیشے رسوائی ہوتی ہے آپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے آپ ہمارے رسول ہیں یہ آپ کے لئے رسوائی نہیں یہ ہمارے لئے رسوائی ہے جب انہوں نے یہ کہا رسول فرماتے ہیں یہ لڑکی نہیں یہ لڑکی نہیں کہنے لگے یا رسول اللہ لڑکی نہیں تو کیا ہے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں یہ لڑکی نہیں کہا ابھی تمہارے لڑکی پیدا ہو آپ نے ہمارے لڑکی نہیں رسول فرماتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں یہ لڑکی نہیں کہا یا رسول اللہ لڑکی نہیں تو پھر کیا ہے فرمایا سنو حاضی رہانتن حاضی رہانتن یہ جنت کا ایک بھولا ہے جو اللہ نے توفہ کے طور پر میں محمد کو ادا کیا ہے تاکہ اس بھول کی خوشبو سنکر اپنی پریشانیوں کو دور کروں تشمنتانہ دیتا تھا محمد تیری ناصل نہیں ہے تو اب اللہ نے توفہ پھیجا ہے توفہ پھیج کر بتا دیا محمد یہ توفہ وہ ہے زندگیہ ختم ہو جائیں ان لوگوں کی لیکن یہ تیرا توفہ ختم نہیں ہوگا رابطہ اللہ والا یعقا یہ اللہ نے توفہ کے طور پر دیا ہے لیکن اشم ہو تاکہ اس کی خوشبو سنکر اپنی پریشانیوں کو دور کروں آج پتا چلا جو آدم کی پریشانیوں کو دور کرے جو لوگ کی پریشانیوں کو دور کرے جو درہیم کی پریشانیوں کو دور کرے جو موسیٰ کی پریشانیوں کو دور کرے جو کائنات کی پریشانیوں کو دور کرے اس کا نام ہے محمد اور جو محمد کی پریشانیوں کو دور کرے اس کا نام ہے بطول بس عزیزہ نے بیانی بطول کی پریشانی کو دور قوم کرے اللہ کو کسی بمینہ لائے بطول مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہے نماز کے بعد تصویر پڑھ رہی ہے کہ شکم سے آگئی السلام علیکی یا امہ انا بلد کل اتشان امہ پیاسا بیٹا سلام تے رہا دے پیاسے بیٹا سلام قبول ازاد کے معصومات یا امیان سوا دینا تھوڑی گیر گزری پھر آگاڑ آئی السلام علیکی یا امہ انا بلد کل غریار امہ پی لباس بیٹا سلام قبول دے بلد باس بیٹے کا سلام قبول دے ازادہ روزہا روئی پھر ازادہ روزہا روئی پھر آگاڑ آئی السلام علیکی یا امہ انا بلد کل سوکار سلام امہ پی تھی سبوں کے نیچے پڑھونے والے ریٹے کا سلام کبھونوں اللہ لگے سننا